دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے یہ اس لیے ہے کیونکہ ان کے دل میں ڈر اور خوف ہے اور اسی طرح کئی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تو محبت کرنی چاہیے یہ اس لیے ہے کیونکہ ان کے دل میں پیار اور محبت ہے یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو پا لینا ہی اللہ تعالیٰ کو پا لینا ہے کیونکہ وہ ہمارے دل میں رہتا ہے اس لیے سچ اور حق کا سفر دل سے تیہ کیا جا سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کو مسجد مندر گرجم میں کیا نہیں کر سکتے وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر ایک کے دل میں موجود ہے میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی سب سے مشکل رمز سمجھنی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے اور کافروں کے ساتھ بھی ہے وہ ہمیں بھی پال رہے ہیں اور کافروں کو بھی پال رہے ہیں جب آپ عشق کے سمندر میں پاؤں رکھتے ہیں تو یہ خاموشی کا سفر ہے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاموشی کا سفر ہے کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ سمجھ تو سکتے ہیں لیکن بیان نہیں کر سکتے ہیں انٹلیکٹ اینڈ لوف آر میڈ آف ڈیفرنٹ میٹیریلز علم نے ہمیشہ گنجل ڈالا ہے اور وہ آپ کو رسک لینے سے منع کرتا ہے جبکہ پیار اور محبت وہ تو سب گنجل کھول دیتا ہے اور آپ سب کو اس دعوے پہ لگا دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تاکہ آپ اپنی منزل پالیں وہ کہتے ہیں نا کہ پڑ پڑ علم عالم فاضل ہوئے